زلہ گجرات میں آتش زدگی کے واقعات نہ تھم سکے خاریاں کی مویشی منڈی اور گجرات کی چنگڑ کالونی میں آگ لگنے کے دو واقعات چائے کا کھوکھا اور ہانا بدوشوں کی جھومپڑی جل کر راکھ کا ڈیر بن گیا بجلی کی ٹرپنگ اور شار سرکر سے کتنے گھر اجڑ گئے دیکھئے آواز نیوز پر آکاش نیازی کی اس ریپورٹ میں زلہ گجرات میں آتش زدگی کے واقعات دھمنے کا نام نہیں رہے گجرات کے علاقہ گھاریاں کی مویشی منڈی میں آتش زدگی کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر چائے کے ایک کھوکے میں اچانک آگ بڑک اٹھی جس کے باعث چائے کا کھوکا مکمل طور پر جل کر آگ بستر ہو گیا اور تہاں ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی اور پولیس بھی موقع پر پہنچی پیسکیو ٹیم کا کہنا ہے کہ ڈیڑھ لاکھ ہرپے کا جو سامان تھا وہ جل کر راکھ کا ڈیڑھ بن گیا ہے جبکہ دیگر سامان کو جلنے سے بچایا گیا ہے چائے کے کھوکے کا جو مالک ہے امجد اسے بھی بچا لیا گیا ہے وہ بھی آگ کی ذات میں آنے سے مفوض رہا ہے تاہم اس سے پہلے بھی زلہ گجرات میں آتش زدگی کے واقعات جو ہیں ہاترناک ہاتر تک بڑھ چکے ہیں کئی جگیوں میں جو ہے یہاں پر آتش زدگی کے واقعات پیش آئے ہیں جس میں گجرات جلاپرجٹاں کھاریاں لالا موسا اور اس کے ساتھ لنڈے کے بازاروں میں بھی آگ لگنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں جس کی وجہات بتائی جا رہی ہیں کہ اکثر جو ہے بجری کی ٹرپنگ ہوتی ہے اور شار سرکر کے باعث اچانک آگ بڑھ کرتی ہے اور آگ لگنے کے بعد جو ہے لاکھوس روپے مالیتی سامان جو ہے جال کر راکھ کا ڈیر بن جاتا ہے آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے